بیگم مختر کی آواز نے غزل اور ٹھونگی کی گائیتی کو جو انفرادیت بخشی ہے وہ موسیقی کے دنیا میں ایک قیمت ورسے کی طرح محفوظ رہے گی انہیں سننے والوں میں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو موسیقی کے باریکیوں کو سمجھتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی لوگوں کے بھی ہے جو ان باریکیوں کو تو نہیں سمجھتے لیکن ہر اس محفل میں ضرور پہن جاتے ہیں جہاں بیگم مختر گا رہی ہوں اور اس وقت ہر سننے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے اس قیرت ناہیت کی ہر تان ہے دیپک شولہ سے لپک جائے ہے آواز تو دیکھو اور اس وقت شمائے محفل بیگم مختر پرگرم کی شروعات کر رہی ہیں فوری سے آہ 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 آ آئیرے آپ کر دیں گے دومہ مچا مچا آئیرے اور دیکھیں کہ لوگاں آنے دے شیئے دومہ مچا دھومہ مچا آئیرے دے شیئے دومہ دھومہ مچا آئیرے دے شیئے دومہ مچا 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 موسیقی 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 ایک ایسی دھوم رنگ چھلے کا تو ہو باڑا ہاں جہاں تو ہو رنگ چھلے کا تو ہو باڑا ہاں جہاں تو ہو میں تو منار پر آئی رہے آہ کہتشی یہ دھومہ مچا موسیقی کہتی یا دھوم ماتا دھوم ماتا ماتا دھوم 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 م محمد کہ کہ لغانا محمد دیکھ لغانا محمد لغانا محمد 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 یہ کہنائی آباد 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 موسیقا یہ کہنائی آباد